بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں توشہ خانہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو حالیہ آٹھ مہینوں میں بہت مقبول ہوا ہے اور اسے عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی ہر ممکن کوشش تو کی گئی ہے لیکن اس سے بہت سے پچھلے کھاتے بھی کھلے ہیں سیاستدانوں کے کھاتے تو سامنے آ چکی ہیں لیکن اب توشہ خانہ میں حاضر سروس اور ریٹائر جرنیلوں کا کھاتا کیا کھلنے جا رہا ہے اس حوالے سے خبر کیا ہے جس کے آتے ہی سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے جبکہ دوسری جانب چیف جسٹس نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور چیف جسٹس نے نیب ترامیم کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں اور اس سارے معاملے کے اندر اس وقت یہ پورے کا پورا سناریو کس ڈھگر پر چلے گا کچھ بڑی پولٹیکل ہیپننگز بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنی ہیں ناظرین اکرام ہمارے ملک میں نظام انصاف گرچھے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ میں پاکستان کے کرپ ترین محکمے میں نمبر ون پولیس ہے دوسرے نمبر پر یہ ٹھیکے داری کا محکمہ ہے اور تیسرے نمبر پر پاکستان کا جوڈیشل نظام آتا ہے اس سب کے باوجود کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا اگرچہ یہ ساری تنقید اگر برائے اصلاح ہو اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہو پروڈکٹیو کرٹیسزم ہو تو اس پر تو کوئی مزائکہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس طرح ہوتا تو پھر ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پر بھی توہین ادارت لگ جاتی لیکن ایک عجیب سی چیز ہے کچھ دن پہلے میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ دو بھائی ہیں انہیں سزائے موت کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے بری کر دیا دوہزار پندرہ میں انہیں سزائے موت ہو چکی تھی پھانسی پر بھی لٹکا دیا تھا دوہزار سولہ میں بائزت انہیں بری کیا گیا جب وہ لٹک بھی چکے تھے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو یہ ہمارے ملک کا سپیٹی جسٹس ہے سپیٹی جسٹس آپ کو اسحاق ڈار کے معاملے میں ملے گا آپ کو رانہ سناولہ کے کیس میں ملے گا اب اسلامباد آئی کورٹ نے آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں بھی وزیراعظم شہباز شریف کے سابزادے سلمان شہباز کی چودہ دن کی حفاظتی زمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے عدالت آلیہ کے چیف جسٹس عمر فاروق نے سلمان شہباز کی درخواست پر سمات کی سلمان شہباز نے لاہور کی اتصاب عدالت میں سرنڈر کرنے کے لئے عدالت آلیہ سے حفاظتی زمانت لی آمدن سے زائد اساسا جات کے کیس میں ادم حاضری پر سلمان شہباز اشتہاری ہیں سلمان شہباز کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ دوہزار اٹھارہ میں بیرون ملک گیا جبکہ دوہزار بیس میں مقدمہ بنایا گیا منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کا کوئی کال اپ نوٹس نہیں ملا عدالت نے اشتہاری قرار دینے کی کاروائی بھی غیر حاضری میں کی اسے قبل منی لانڈرنگ کیس میں کل صبح اسلامباد ہائی کورٹ نے ہی سلمان شہباز کی حفاظتی زمانت منظور کی سلمان شہباز اپنے خلاب منی لانڈرنگ کیس میں زمانت لینے کے لئے اپنے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ کے ہمراہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے درخواست میں سلمان شہباز نے عدالت سے استعداء کی کہ حفاظتی زمانت منظور کی جائے تاکہ لاہور کی متعلقہ عدالت میں پیش ہو سکوں عدالت نے سلمان شہباز کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور حکمران خاندان جیسے مریم بی بی کہتی ہے نا کہ یہ تو حکمران خاندان ہے تو جمہوریت میں یہ بھی ایک ٹرم ہے اس کے ایک فرد کی چودہ دن کی حفاظتی زمانت منظور کر لی اور سلمان شہباز کو چودہ دن میں لاہور کی متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا اب یہ سب آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا میں زیادہ اس پر نہیں بولوں گا لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے وہی دوسری جانب عمران خان نے کہا کہ پنجاب اسمبلی اسی مہینے تحلیل ہونے جا رہی ہے عمران خان کی زیرے صدارت مشابرتی اجلاس ہوا اس میں ارکان اسمبلی شریک ہوئے ذرائع کے مطابق ارکان نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے فیصلے کی توسیق کی ذرائع نے بتایا کہ اجلاس سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی اسی ماہ تحلیل ہونے جا رہی ہے اور 20 دسمبر سے قبل اسمبلی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کاف لیگ اہم اتحادی ہے اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے مسلم لیگ کاف اسمبلی کی تحلیل کے معاملے پر ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے ہماری سیاست ملک سے بالاتر نہیں اس حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کا کہنا تھا کہ تمام ارکان اسمبلی نے عمران خان کے فیصلے کی توسیق کی ہے یہ کچھ ڈیویلپمنٹس ہی اب مین خبروں پر بھی آ جاتے ہیں اب اسلام آباد میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال نے کہا ہے کہ کرپشن پر نیب قانون کے غلط استعمال سے کتنے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں جبکہ نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا نیب ترمیم کو بغیر بحث جلد بازی میں منظور کیا گیا یہ بڑے عام ریمارکس ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات ہوئی عمران خان کے وکیل خاجہ حارس کی جانب سے سپریم کورٹ میں دلائل دیے گئے وکیل نے کہا کہ ایگزیکٹیو اپنا کام نہ کرے تو لوگ عدالتوں کے پاس ہی آتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب ترمیم اس اسمبلی نے کی جو مکمل ہی نہیں اس پر قانون نہیں ملا کہ نہ مکمل اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں سیاسی حکمت عملی کے باعث عادی سے زیادہ اسمبلی نے بائیکارٹ کر رکھا ہے جسٹس اجاز نیب ترمیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا چند افراد کی دی گئی لائن پر پوری سیاسی پارٹی چل رہی ہوتی ہے لائن کو فالو کریں تو اس کا فائدہ صرف چند افراد کی ذات کو پہنچتا ہے نیب ترمیم کی ہدایت کرنے والوں کو اصل میں فائدہ پہنچا کیا ایسی صورتحال میں عدلیہ ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھے نیب ترمیم کو بغیر بحث جلدبازی میں منظور کیا گیا ترمیم کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں یہ ریمارکس بہت اہم ہے اور اگر ان ریمارکس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ اپنی عدلیہ پر بڑھے گا ہم اپنے اداروں کے پیچھے کڑے ہیں ہم ان کی طاقت بننا چاہتے ہیں ہم ان پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ خیر چیف جسس عمرت آپ اندیال نے مزید کہا کہ عدالتی فیصلوں کے باوجود کرپشن ختم نہیں ہو سکی مسئلہ صرف کرپشن کا نئی سسٹم میں موجود خامیوں کا بھی ہے سسٹم میں موجود خامیوں کو کبھی دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی صبح میں پانچ ماہ بعد آئی جی اور تین ماہ بعد ایس پی او بدل جاتے ہیں ایس ایچو بدل جاتے ہیں ایگزیکٹیو فیصلے کرتے وقت قانون پر عمل درامت نہیں کیا جاتا یہ ساری باتیں چیف جسس نے کہی ہیں جبکہ دوسری جانب ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ویسے تو نور عالم خان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے بہت عجیب سا ہے اور ان پر بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف اور باقی سٹیک ہورڈرز کی طرف سے تنقید بھی ہوتی ہے یہ اکاؤنٹ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزرائے آزم فوجی سربراہان اور ججز کو ملنے والے تحائف کا ریکارڈ طلب کیا ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان نے توشہ خانہ کا گزشتہ دس سالوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے نور عالم خان نے کہا کہ ججزوں اور بیورو کریڈ سمیت تمام افراد کو ملنے والے تحائف کا ریکارڈ پیش کیا جائے آڈیٹر جنرل سیاست دانوں سمیت سب کو ملنے والے تحائف کا ریکارڈ پیش کرے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزرائے آزم آرمی چیفز اور نیول چیفز کو ملنے والے تحائف کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اس کے علاوہ چیف جسٹس کیم این ایز سینیٹرز وزرائے آلہ اور گورنرز کو ملنے والے تحائف کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے ناظرین اکرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ پبلک ہو جانا چاہیے اس میں کوئی مزائقہ نہیں کوئی کسی پر الزام نہیں لگا رہا کہ کسی نے یہ کر لیا وہ کر لیا لیکن توشہ خانہ کے اندر سے کوئی چیز خریدتا بھی ہے تو بھی ایک ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اس کے اندر ایک ایسا جمہوری معاشرہ جہاں پر چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی ہو کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں خواہ وزیر آزم ہی ہو خواہ وہ کتنا ہی اپنے آپ کو طاقتور کیوں نہ سمجھتا ہو جتنی ہی اس کے اس کے ہاتھ میں قانون سازی کیوں نہ ہو کوئی بھی ہو سب کے توفے عوام کے سامنے آئے آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملک کو وہ جو توفے ملے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس شخص کے نہیں بلکہ اس عوضے کو ملے ہیں عوام کو پتہ چلے یہ اچھی بات ہے کہ کون سا ملک ہمارے ملک کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے ہمارے ذہن میں بھی ریکارڈ ہو کہ کون کیا کرتا ہے دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں یہ چیزیں پبلک بھی ہوتی ہیں قانون کے مطابق جو توشہ خانہ سے لے کر جائے اس کا بھی پتہ ہو خان صاحب نے کہا کہ میں نے گھڑی لی اس کے بعد جو مرضی کروں میں اسے توڑ دوں مفت میں بیچ دوں سو میں بیچوں ہزار میں بیچوں یہ میرا حق بنتا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ریکارڈ اب سامنے آتا ہے یا نہیں آتا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا